اللہ دے محبوب علیہ السلام براک دے کولائے نے حضرت جبریلی امین نے آکھا کملی والے آن سواری تیار ہو گئی ہے جس میں اللہ دے محبوب علیہ السلام براک دے اتے بین لگے نے حضور علیہ السلام براک تو پیچھے ہو گئے حضرت جبریلی امین نے عد کی تی کملی والے آن اسید جنت دے بچو براک لے کے آئے آنکی گلے سواری پسند آئی کوئی نہیں کملی والے دیاں کھا چانسو آگے حضرت جبریلی امین نے فرمایا جبریل آج میری خاطر براک سواری آگئی ہے جڑا پانچ سو سال سفر کرنا پول سی رات دے ہوتے میری امت نے کرنا آئے اوہ نوازتے کیڑی سواری آئے گی اوہ نوازتے فکر لے کہ میں روندہ پہ آوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل میرے محبوب نو کہہ دے جڑا بھی ایک رائی دے دانے دل جنہ ایمان لے کے آئے گا قبر چوبہ دو اٹھے گا سواری پہلے دے قبر چوبہ دو اٹھے گا سواری پہلے اتا کر دیں گے حضور علیہ السلام سواری تھی انہوں نے بیند گئے نہ تھی سواری نو و جد آگیا سواری نو و جد آگیا تے جس ویلے انہیں جھومنا شروع کیتا تے حضرت جبریلی امین نے چڑک ماری آکھا تے انہوں پتہ نہیں کہ تیرے اٹھے تشریف فرما کون تے براک انہوں نے پسینہ آگیا تے کہندہ ہے کہ میں کوئی بے عدوی کر رہے ہیں میں کوئی میں نو تے وجد تاواستے آگیا کہ اللہ دے معبوب علیہ السلام میرے تے تشریف فرمانے اللہ دے معبوب اور جدو حضور علیہ السلام سواری تے تشریف فرما انہوں نے لگے نہ تے پاجک نہ حضرت اس رفعیل نے اپنے ہاتھ اگے کی تے رقاب دے حضور علیہ السلام نے پاؤں پچھے کر لیا آکھا اس رفعیل اللہ دے ہاں تیرا بڑا درجہ بڑا مطلب فرشتہ تے انج نہ کر ہاتھ پچھے کر لیا حضرت جبری حضرت اس رفعیل کے اندھنے کملی والے آئے اے مقام ہے وہیں کوئی لے آئے اے مقام جنابے والے روح کی عرض کر دینے کملی والے آہا بنا ذار سال اللہ دی بازت کر دا رہا دن رات اللہ نو سجدے کر دا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتہ منگ کی منگ نہ چانہیں اللہ دی بارگ جرد کی تی اللہ اوہ رات جنی میں راج دی راتوں نہیں ہے تیرے مابوب نے ازادی شہر کرنواستے آنا آئے کملی والے جس پلے پر آکھ دے اتے سوار روڑا آئے انہ دی رکاب دے تھلے میں آتھ رکھنا آئے کملی والے آہ میں منگ منگ کے رات لئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاتے نو اجازت دے دیتیے ایمان داری نلد سے ہو جے اوہ تے عبادتا کر کے اور آتھا منگ دے رہنے حضور دیا غلامیاں منگ دے رہنے اسی اپنے مقدرات ناز کرنے آہ منگی بھی کوئی نہیں پھر بھی اللہ نے محمد غلامی اتا اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر دوبارہ جمعت المبارک دا دن وے خندی توفیق اتا فرمائی اپنا اور اپنے محبوب علیہ السلام دا ذکر کلندی توفیق اتا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پا کے او ذات جس نے اپنے بندہ خاص انہوں سیر کروائی رات دے تھوڑے جے حصے دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پا کے او ذات جن نے سیر کروائی اینی فرمایا کہ سیر کی تھی کہ پا کے او ذات جن نے سیر کروائی یعنی حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر کروائی اس تھوڑے جے مختصر وقت دے اندر جیڑا جنابے والا ایک آسمان دا سفر زمین تو لے کے آسمان تک پنج سو سال دا سفر لکھیا گیا ہے پھر پہلے آسمان تو دوسرے آسمان تک مختلف آرانے کے آسمان دی مٹائی ہی پنج سو سال دی پھر پنج سو سال دا سفر دوسرے آسمان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر اس سیر رات دے تھوڑے جے صد اندر کی تھی کیونکہ کروان والا سبحان ہے سبحان اللہ پا کے او دی ذات ہر کمی ہر کجی ہر نقص ہر عیب تو او دی ذات پا کے تھی اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے محبوب میراج کروائی اس میراج دا مت ستی کہ اسی اپنے محبوب دی دل جوئی کریئے اور اپنیا نشانیاں اپنے محبوب انہوں بکھائیئے اپنے قدرت دا نظارہ اپنے محبوب انہوں کروائیئے اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت جبریلی امین فرمایا جبرائیل دوزخ بجادیوت جنت سجادیوت یا اللہ قیامت آنوالی اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا نا میرا محبوب آنوالی میرے محبوب انہوں لے کیاو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دل بڑا پریشان بڑا رنجیدہ اللہ تبارک وطالعہ نے عذاب دے متعلق آئیتہ اتاریاں تے حضور علیہ السلام دے دل تے بڑا گران گزریا کہ یا اللہ قل قیامت والے دن میری امت تا کی بنے گا جسول حضور علیہ السلام پریشان نے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا جبرائیل اسی اپنے محبوب دیب دل جوئی کرنی ہے محبوب انہوں لے کے آنا ذرا محبوب انہوں حضرت جبریلی امین ستر ہزار فرشتے نال نے مقرب فرشتے بھی نال نے حضرت جبریلی امین تشریف لے آئے تے آ کے پچھیا یا اللہ محبوب انہوں جگانا کہیں جے دروازہ کھٹ کھٹانا دروازہ کھٹ کھٹانا اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا جبرائیل نہ دروازہ نہیں کھٹ کھٹانا یا اللہ کرنا کی اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا جتھے میرا محبوب ارام فرما رہے ہیں این چھتے اوتے سراح کا این چھتے اللہ دے محبوب علیہ السلام جنابی والا آرام فرما رہے ہیں حضرت جبریلی امینہ کے چھت دیں تو سراح کی تا ہے جس میں چھت دیں تو سراح کی تا ہے آج بھی دنیا دے کانون جس میں جنابی والا بچہ سوکے اٹھتا ہے او دیمان او دنال بڑا پیارا جاندائے اللہ نے فرمایا جبریل میرا یادی مات ہے کوئی نہیں پردو چھت دیں تو سراح کر جس میں میرا محبوب سوکے اٹھے گا او مامانو بڑا پیارا اپنا بچہ لگدائے جس میں بچے نوے نیانے اور نیانے سبحان اللہ کٹا سونا میرا بیٹا ہے جس میں تو سراح کریں گا میرا محبوب کالی کملی اپنے چیرے تو ہٹا دے گا میں میاں کھاں گا سبحان اللہ پا کے میری ذات جن نے اردہ سونا محمد بنایا ہے پا کے میری ذات جن نے اردہ سونا محمد بنایا ہے حضرت جبریلی امین اندر گئے نا جس میں لے عرض کیتی یا اللہ ہون کینج جگان ہے نازک بارگاہ سی نا تے پچھ پچھ کے چل رہے نے یا اللہ ہون کینج جگائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب دے قدمانو بوسا دیو حضرت جبریلی امین سوچ دیو اندر سن اللہ تبارک و تعالی نے میرے ہونٹ کافوری کیوں بنائے لے اس دن حضرت جبریلی امین پتا لگا کہ کافوری کیوں بنائے سن یا اللہ ہونٹ کافور دے نے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے محبوب دے قدم نور دے نے جس میں لے جنابے والا آپ نے بوسا لے آنا تے تھنڈک پہنچی محبوب نو تھنڈک حضور علیہ السلام دی اکھ جس میں لے کھول لی نا تے حضرت جبریلی امین سامنے کھلو تن تے جس میں لے سامنے کھلو تے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جبریل کدر تے حضرت جبریل ارز کی تی جبریل قدمانو چمکے اٹھو آکا ربدا پیاما گیا اے ارز کی تی جبریل قدمانو چمکے اٹھو آکا ربدا پیاما گیا اے سواری لے دلتے بھنک آیا تے واگاں پڑن لے قدمانو چمکے پیاما گیا اے سواری لے دلتے بھنک آیا تے واگاں پڑن لے قدمانو چمکے قدمانو چمکے اٹھو اللہ تبارک و تعالی نے یاد فرمایا حضور علیہ السلام جناب اللہ اٹھے جبریل جانا گیتے اللہ تبارک و تعالی دنال بھلا کہا تے لا مکانہ تو بھی اگے حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل پھر ٹھہر جا میں نو بھی تیار ہو لیندی محبوب تھی انجی بڑا سونے تیار ہو کے کی لگنگے پھر ٹھہر جا میں نو بھی تیار ہو لیندی آبے زمزم ویچے تو امامہ شریف حضور دا جنتی چھو آیا اوہ امامہ شریف انجدہ کے علماء لکھ دے نے کہ جنت دے ویچے بارہ ہزار سال اس امامے دے اگے پچھے کھلو کے فرشتے درود و سلام پڑھ دے رہے ہیں اوہ محبوب واسطے امامہ آیا محبوب واسطے امامہ آیا حضور علیہ السلام نے جس میں لے وضو کی تا تجیڑا پانی بچیا یا اللہ انہوں کی کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کچھ تاریاں تے پا دے ہو تے کچھ جنت تے نظاریاں تے پا دے ہو حضورت فرماندے نے بچا جو ان کے تلووں کا دھوون بنا وہ جنت کا رنگ و روگن حضور علیہ السلام نے جس میں لے امامہ شریف سجایا تے حضورت جغریل امین آتبان کے کھلوکتے ہیں تے ایتھیا اللہ حضورت فرماندے نے تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں اے الہی بول پانا اور بارمی کے چاند کا سجدہ ہے مجھ را نور کا بارہ بارہ برجوں سے جھکا ہر ایک ستارہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے جس میں امامہ پین لے آئے اللہ دے محبوب علیہ السلام براک دے کھولائے نے حضرت جغریل امین نے آکھا کھولی والے آہ سواری تیار ہو گئی ہے جس میں اللہ دے محبوب علیہ السلام براک دے اتھے بین لگے نے حضور علیہ السلام براک تو پیچھے ہوگے حضرت جغریل امین نے عد کی تی کملی والے آہ حسید جنت بچھو براک لے کے آئے آنکھی گلے سواری پسند آئی کوئی نہیں کملی والے دیں آنکھا چانسو آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل آج میری خاطر براک سواری آگئی ہے جڑا پانچ سو سال سفر کرنا پل سی راہ دے ہوتے میری امت نے کرنا آئے او نواز تے کیڑی سواری آئے گی او نواز تے فکر لے کہ میں روندہ پہ آواں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میرے معبوب نو کہہ دے جڑا بھی ایک رائی دے دانے دنینا ایمان لے کے آئے گا قبری چوپا تو اٹھے گا سواری پہنے دے یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول قبری چوپا تو اٹھے گا سواری پہلے اتا کر دیں گے حضور علیہ السلام سواری تے انہوں نے بیند اگے نا تے سواری نو وجد آگیا سواری نو وجد آگیا تے جس ویلے انہیں جھومنا شروع کیتا نا تے حضرت جبریل امین نے جڑک ماری اکھا تے نو پتا نہیں کہ تیرے اٹھے تشریف فرما کون تے براک انہوں نے پسینہ آگیا تے کہندہ ہے کہ میں کوئی بے عدوی کر رہے ہیں میں کوئی میں نو تے وجد دام واس تے آگیا ہے کہ اللہ دے معبوب علیہ السلام میرے اٹھے تشریف فرمانے اللہ دے معبوب اور جدو نور علیہ السلام سواری تے تشریف فرما انہوں نے لگے نا تے پاچک نا حضرت اس رفعیل نے اپنے ہاتھ اگے کی تے رقاب دے حضور علیہ السلام نے پاؤں پچھے کر لیا آکھا اس رفعیل اللہ دے ہاں تیرا بڑا درجہ ہے بڑا مطلب فرشتہ ہے تے انج نہ کر ہاتھ پچھے کر لیا تے حضرت جبریل حضرت اس رفعیل کے اندھنے کملی والی آئے اے مقام ہے میں وہیں کوئی لے آئے اے مقام جناب والے روکی ارد کر دینے کملی والی آئے پاناظار سال اللہ دی باغت کر دا رہا دن رات اللہ نو سجدے کر دا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتہ ہے مانگ کی مانگنا چاہنا ہے اللہ دی بار کا جرد کی تے یا اللہ اوہ رات جنی میں راج دی راتوں نہیں ہے تیرے معبوب نے ازادی شہر کرنواستے آنا ہے کملی والے جس پلے پراک دے اتے سوار اڑا ہے اوہ نا دی رکاب دے تھلے میں ہاتھ رکھنا ہے کملی والے آہ میں منگ منگ کے رات لئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاتے نو اجازت دے دیتی ہے ایمان داری نلد سے ہو جے اوہ تے عبادتا کر کے اوہ راتہ منگ دے رہنے حضور دیا غلامیاں منگ دے رہنے اسی اپنے مقدراتے ناز کرنے آہ منگی بھی کوئی نہیں پھر بھی اللہ نے محمد غلامی اتا اسی منگی بھی کوئی نہیں مقدراتے ناز کرنے آہ کہ پھر بھی انہیں اپنے محبوب دے غلامی اتا کر دیتی ہے براک تے جناب والا جس ویلے بیٹھے براک موجد آگیا حضور دے جبریلی امین نے چڑک ماری تی جس ویلے چڑک ماری تے پسینہ آگیا ارض کرتا ہے میں کوئی گستاخی تے نہیں کرنے لگا اے تے وجد آگیا اے تے فرشتے بھی تر سے ہوئے لے تے میں تے چالی ازار سال روندہ رہا ہوں کنے ازار سال چالی ازار تے میں انہاں کتھے میں کتھے کمری والا ہوں اے تے حضرت سلطان باؤ نے بھی کلم چلایا حضرت ہی وہ سلطان باؤ پر ماندنے میں کو جی میرا دل پر سوڑا تے میں کی میں سنوں باؤں ہوں ویڑے میرے اوہ وڑتا نہ ہی بھئی میں تک وسیلے باؤں ہوں نہ میں سوڑی تے نہ گڑپل پلے تے میں کی میں اے یار منہ آوا ہوں اے وہ فکر ہمیشہ ناسیوں میرا کامل با ہو گدے رو دینا مر جا با ہو میں کو جی میرا دل بر سونا میں تے اپنے مقدراتے ناز کر رہے ہیں کہ کملی والے میرے تے سوار ہو گئے براک تے بہ گئے جبریلی امیم نال نے سترہزار فرشتے نال نے ایک گل یاد رکھو کہ انسان دے جڑی اکھ ہے نا اے پورا نور نہیں اے دے اندر جڑا کالا ڈیل ہے او بھی پورا نور نہیں اس کالے ڈیلے دے اندر ایک نکت ہے او نور دے تے تسی اپنی نظر دا عالم ویکھو کہ جدو تسی کھلی جگہ تے کھلون دی ہو تے میلن تو اڈی اکھ سفر تے کر جانتا تے برا کو او آیا جڑا خالص نور دا بنے آیا تے پھر صرف او دی اکھ نور دی نہیں او پورا ہی نور دا ہے او پورا ہی نور دا ہے تے پھر او دی رفتار دا اے عالم میں کہ جتے او دی نظر جان دی یہ او دی او دا قدم جان دا ہے اے جڑے کہن دے نا ماذا اللہ نبی ساڑے ور گئے او دے اے جہاز دی رفتار دی نہیں اپڑ سکتے اے جہاز دے اتے کوئی بیہ کے سفر کرے او دے پرخچے اڑ جان دے او دے جسم دے اتے ماس نہ روے او دیاں ہڈیاں میں دلیاں جان دے تے جناب والا اللہ دے محبوب علیہ السلام او دے تے سفر کر رہے نے جدی رفتار دا کوئی عالم ہی نہیں ایک ہو رہے تے نکتہ دینا چاہبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دے تے سفر کیتا تے اتنی رفتار ہے ایک بندہ اگر پیدل چل دے نا تے او دی اکھ جڑی مشاہدہ کر دی یہ او ہور چیزیں اگر سیکل دے اتے بہ جئے تے پھر او دی اکھ مشاہدہ ر pizzینا Economic ثوڑا کر دی اگر موٹر سیکل دے بہ جئے تھی او س تو تھوڑا کار دے بہ جئے تھی او س تو تھوڑا ٹرین دے بہ جئے تھی او س تو تھوڑا ہوائی جہاز تے بہ جئے تھی اوہ س تو می کوئی بندہ ہوائی جہاز تے جاری ہے تھلے ویڈ کے دست سکتا ہے کہ تھلے جنابی والا کیہڑا بندہ کھلوتا سی نہیں دا سکتا اللہ دے محبوب علیہ السلام جارے نہیں براک دے اتے سوار نے تھلے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے اندر نماز پڑھ رہنے محبوب وکرہ محبوب اے تے اے بڑی گال سی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں وکرہ لندے وہ اے بھی وکرہ رہنے کہ حضرت موسیٰ علیہ سلامہوں کرکی رہنے حضرت موسیٰ علیہ کر کی رہنے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے امت نو ایک پیغام دیتا ہے امت نو اللہ دے محبوب علیہ السلام جس میں نے براغ دیتے سواروں کے جارے نے حضور علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بکھی آئے اپنی قبر دی اندر نماز ادا کر رہنے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے امت نو دس دیتا ہے کہ میں ایٹی تیز رفتار دی اندر موسیٰ علیہ السلام میں اللہ دا او محبوبہ جے میں پار رہ کے قبر دے اندر ویغ سکنا پھر قبر دے اندر رہ کے پار بھی 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 یا رسول اللہ میں او اللہ دا محبوبہ کہ میں پھر قبر دے اندر رہ کے بھی بار رہ کے سکنا جیسے اللہ جناب والا اللہ دے محبوب علیہ السلام مسجد اقصاد اندر پہنچے جا اقصاد پہنچے محمد پیارے انتظاری چکلوتے نبی نے سارے جا اقصاد پہنچے محمد پیارے انتظاری چکلوتے نبی نے سارے آدم نے نبیان نفرمان کیتا سفا ٹھیک کر لو امام آگے آئے آدم نے نبیان نفرمان کیتا سفا ٹھیک کر لو امام آگے ابو علیہ السلام اُتھے گئے حضرت جبریلی امین نے سواری ایک پتھر دے اندر سراہ کیتا سواری اُتھے بند دیتی حضور علیہ السلام جا کے سفا ٹھیک کرو گئے ایک لکچہ بھی ہزار کموں پیش پیغمبر بھی اُتھے کھلوتے ہوئے سارے جناب والا کھڑے ایک پچھن والا پچھتا ہے جناب والا سواری جڑی ہے جڑی چالی ہزار سال انتظار کر رہی ہے انہوں بنن دی کی لوڑ سی انہوں ڈارتے او دا اندہ سواری پاجنا جائے یا چوری نہ ہو جائے اُتھے تے دو میں دار کوئی نیسن بننی کیوں حضرت جبریلی امین نے دسیا او نبی نو اپنے ورگا کہن آ لے ہو انہوں اپنے ورگا نہ سمجھے اے دیاں سواریاں جبرائیل پہ ابند دے جڑیاں سواریاں جبرائیل بننن والا ہوئے ہو کوئی توڑے ورگا نہیں اللہ دے مابو علیہ السلام صفحان دے اندر کھلو گے سارے نبی کھلوتے نے ارض کی تھی یا اللہ مسلے تے کنوں کھلا مسلے تے کنوں کھڑا کرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جڑا سونا لگ دے جڑا سونا لگ دے وہ دے ورگا سونا کوئی ہے جڑا سونا لگ دے حضرت جبرائیل امین نے حضور علیہ السلام دا ہاتھ پڑھیا مسلے تے کھلا چھڑیا مسلے تے کھلا چھڑیا حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل پوری دنیا دا بادشاہ سلمان پیچھے کھلوتے ہیں حسندی نگری دا تاجدار یوسف علیہ السلام پیچھے کھلوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے دادا پیچھے کھلوتے ہیں آدم علیہ السلام تے تو میں نو اگے کھڑیا کر چھڑیا حضرت جبرائیل امین یا کم لیوانی آ میں نو جو ہوں کم ہویا میں کھر چھڑیا اللہ دے معبوب علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل کی ہوں کم ہویا حل کی دی کم لیوانی آ اللہ نے فرمایا جڑا سونا لگ دائی انہوں مسلطے کھڑا کر دے گم لیوانی آ میں مشرق دے مغرب وے کھینے میں شمال دے جنوب وے کھینے میں سارے نبیان دی سفاج نظر ماریے میں نو تیرے ورگا سونا نظر آیا کوئی نہیں کیونکہ رب نے تیرے ورگا سونا بنایا کوئی نہیں کیونکہ رب نے تیرے ورگا سونا بنایا کوئی نہیں حضور علیہ السلام ہون جنابے والا صفحہ شدیاں ہو گئیا تہون انبیادی امامت کروان لگے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے ایک واری میرے نال ملکے پڑو حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے جس میں جنابے والا انبیاء نے سوا ستیاں کر لیا اللہ دے محبوب علیہ السلام مسلے دے ارتے تشریف فرمانے جس میں جنابے والا اللہ دے محبوب علیہ السلام اللہ اکبر کہہ کہ جنابے والا نیت بند لئیے سارے نبی پیچھے کھلو تینے پہلی رکعہ دیندر حضور علیہ السلام نے قلیاء ایوال کافرون دی تلاوت کی تیئے دوسری رکعہ دیندر قلو اللہ وحد دی تلاوت کی تیئے جس میں رکعہ دیندر گینے سجدے دیندر گینے کائنات نے منظر بیکھے آئے حضرت یوسف علیہ السلام دا سر سجدے دیندر جس میں انہاں سجدہ کی تا اے انہاں دا سر یقوب دے سجدہ دیندر یقوب دا سر حضرت عساق دے قدمہ دیندر سجدہ دے عبرہیم دا سر حضرت آدم علیہ السلام دے قدمہ دیندر سارے نبیاں دا سر محمد عربی دے قدمہ دے سارے نبیاں دا سر محمد عربی دے قدمہ دے اندر امامت کروالی تو حضور علیہ السلام انہوں کھڑے ہوگے خطبہ دین واسطے حضور علیہ السلام خطبہ دین واسطے کھڑے ہوگے جس وئلہ حضور علیہ السلام انہیں اپنی اشانہ بیان کی تھی جس وئلہ اپنی اشانہ تھی اپنی وفات اپنا مقام بیان کی تا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوگے حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرورِ انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرورِ انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرورِ انبیاء تیری کیا بات ہے رحمتِ تو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیبِ خدا تیری کیا بات ہے اے حبیبِ خدا تیری کیا بات ہے اللہ دے محبوب علیہ السلام جنابِ والا جس میں انبیاء اکرام علیہ السلام نے خطبہ دیتا اے حبیبِ خدا تیری کیا بات ہے کیے حد دے تکمبلی بات ہے اے اتھوں تھلے آلے اتھے نہیں جا سکتے تے اتھے آلے اے سہادنوں کوئی توڑ سکتا حضورِ علیہ السلام نے فرمایا پھر میتے جا رہے ہیں میتے اس رات حضورِ علیہ السلام نے ہر حد بھی توڑ دی تھی کیونکہ وہ کہندہ نے اے اتھوں اتھے اتھوں والے نہیں جا سکتے تے اتھوں تھلے اتھوں والے نہیں آ سکتے حضورِ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جبرائیل تو فے ٹھہر میں جاننا ہوں حضرتِ عبوبکر شدیق نے جس میں نے سنیا نا حضورِ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل تیا کیا سینا میں اگے نہیں جا سکتا وجہ کیسی حضورِ اقبال دے برابر بھی میں اگر اگے ودا تے میں جل جا مانگا کیونکہ ایس تو اگے اللہ تبارک و تعالی دی انوار و تجلیات دا ظہور جڑا و پرائے راستوں دے جنوں برداش کرن دے میرے اندر طاقت نہیں حضورِ میں نہیں جا سکتا حضورِ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اندرے سونیاں ہوتے ہوندہ نا میں تو میں اکھنا سی کمری والیاں نال لے جا پا میں ساڑ کے ہی لے جا نال لے جا پا میں ساڑ کے ہی لے جا اے ایمانداری نال دسیو جے جڑا او دے نال لگ جا ہے او ساڑ سکتا ہے او جتی چمڑے دی جڑی تھلیوں گئی ہے او تے صحیح سلامت ٹور گئی ہے کیونکہ کملی والے دے نال لگ کے گئی ہے کملی والے دے نال لگ کے گئی ہے حضرتِ جبریلِ امین آپ جنابِ والا اس طور پر نہیں جا رہے ہیں ایک دن نظرتِ جبریلِ امین حضور علیہ السلام دے بارگاہ چاہزر ہوئے عرض کردنے کملی والے ہا ایک سوال پوچھنا سی توعڈی عمر زیادہ کے میری عمر زیادہ ہے توعڈی عمر زیادہ ہے کہ اُتھے حضرتِ جبریلِ امین کہہ رہے نے کملی والے ہا میں اس تو اگے جا سکتا تے جدو حضور جان لگے نے نا تے عرض کی تی کملی والے ہا ایک گالے سنے ہو جائے اونج لگے جاؤ گے نا اونج لگے جاؤ گے نا حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر یہ یا رسول اللہ میں تو اُتھو لے کے آیا ما ایتھو تک اگلیاں رامادہ میں نو نہیں پتا تے تُسی لگے جاؤ گے نا جبریلِ امین ایک دن نا پوچھ دے نے سونے یا توعڈی عمر زیادہ کے میری حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل تُو پہلے دس نا تیری عمر کنی عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر دا تے صاحب کوئی نہیں لیکن ایک تارہ آسمان دے اُتھے نا ستر ہزار سال تو بعد چمک دا ہے میں انہوں بہتر ہزار مرتبہ بیکھے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل اُتارہ بیکھیں دوبارہ تے پہچان جائیں گا حضرت جبریلی امین کہنے سونے یا میں بندہ ایک واری بھی اخلا نہیں پھول دا تے انہوں تے میں بہتر ہزار مرتبہ بہتر ہزار مرتبہ اللہ دے معبوب علیہ السلام نے جنابے والا اپنا متھے دے اُتو ایمامہ ہٹایا جبریل وے کہران ہو گیا اُتارہ میرے متھے میرے نبی دے متھے دے اندر پہ چمک دا ہے اللہ دے معبوب علیہ السلام نے فرمایا جبریل جیڑا تارہ تو ویندارے آئے اُسے تارے دا نام محمد نالے تینوں دسنا چاناوار جیڑا تارہ تو ویندارے آؤ دا نام محمد آدم اجے گارے دے اندر سی محمد او دو بھی تارے اندر سی آدم اجے گارے دے اندر سی محمد او دو بھی تارے اندر سی حضرت جبریلی عمیل کے عمیل لگے جاؤ گے حضور علیہ السلام نے فرمایا لگے جا مانگے کملی والے آجی اگر رستا پہ لگے تھے تے اگے تے دسن والا بھی کوئی نہیں تے سفر بھی اگے بڑھے سفر بھی اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جبریل پریشان نہ ہو میں بلن والا کوئی نہیں میں نوکی سے گلو پچھندی ضرورت کوئی نہیں ارض کی تھی کملی والے آئیٹی دوروں میں لے کے آیا وہاں اگے تے دسن والا کوئی نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل اے راما میرے واسطے کوئی نمیہ نہیں یہ سارا کو جو میرے سامنے ہی بڑھے آئیٹی دوروں میں لگے کیونکہ میں آجدہ نہیں آجدہ کملی والے آت اسی کی دو دیو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک آہد سی ایک آہمد سی اے کل پسارا کل بڑھے آئیٹی دوروں میں لگے ایک آہد سی ایک آہمد سی اے کل پسارا کل بڑھے آئیٹی دوروں میں لگے یارا دینگلہ یار جنن آدم دے پیارا کل بڑھے آئیٹی دوروں میں لگے کیونکہ اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ اِزَاحَوَا مَا ضَلَّ صَاحِدُكُمْ وَمَا غَوَا اے محمد اوہ چمک دے ہوئے تارِ محمد میں نو تیری قسم کہ ساڑا محبوب نائی پولے آئے تے نائی کسے کل پچھے اللہ دے محبوب علیہ السلام فرما دے ہیں کہ میں جس میں لئے اگے گیا نا تے پھر رف رف آیا اوہ سبز رنگ دا ایک نوری تخت سی اے تو پتا چلیا کہ براک دا بھی نور اتھے آکے جواب دے گیا حضرت جبریلی امین دا بھی نور جواب دے گیا پھر حضور دا نور اجے بھی کام ہوئے آپ فرما دے نے میں اوہ دیتے بیٹھا پھر ان نے سفر کیتا پھر میں پانچ سو سال اندھیرے دے اندر چلیا اوہ چلنا کے نزا سی ایک قدم چک دے سنتے ہزاران سال دا سفر تیہ ہو جائے پھر آپ فرما دے نے پھر پانچ سو سال نور دے اندر چلیا تو اتھے جا کے نا میلے دل انو تھوڑی گبراہت محسوس ہوئی تو جس میں گبراہت محسوس ہوئی نا تو میں نے حضرت ابو بکر شدیق دی آواز آئی ابو بکر شدیق دی تو میرے ذہن دے اندر خیال آیا کہ ابو بکر تے ایتھے ابو بکر تے اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام دے گبراہت مندور کرن واسطے ایک فرشتہ پیدا کیتا جو دی آواز ابو بکر ورگی سو کہ محبوب لو ابو بکر کو لو سکون ملد ہے حضور علیہ السلام جس میں جنابے والا ایک گل کی تی تے امت انو دسنا چاندنے اے جڑے اندر خواب دے اندر میں راج ہوئی حضور علیہ السلام دسنا چاندنے اے گبراہت دل دے اندر اندیا تے خیال دماغ دے اندر اندیا میں دل بھی نال لے کے گیا تے دماغ بھی نال لے کے گیا تے پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میں دل دی اکھا دے نال تے اپنی سر دی اکھا دے نال اپنے ربنو بڑا حسین ویکھیا اے جڑی حضور علیہ السلام نے مراج یہ نا اجراسی بیان کرنیا حضور علیہ السلام جنابے والا مسجد حرام تو مسجد اقصہ تک گئے اے حضور دی مراج نہیں مسجد حرام دی مراج دی مسجد اقصہ دی مراج پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اقصہ تو لے کے آسمانہ تک گیا اے انہ دی مراج تے کملی والی یا تو اڈی کے نی مراج حضور علیہ السلام نے فرمایا میری مراج اے وے کہ میں اپنے رب نو بڑی حسین صورت دے اندر بیکھیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رنگ دے اندر حضور علیہ السلام نو رنگیا جس ویلے اپنا رنگ چڑھایا نا جس تو خدرت حق دا رنگ حضور علیہ السلام تو نظران لگ پیا تے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرمایا موسیٰ نووری تو واقعہ سی کہ یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا ہے تُو میرا دیدار نساء کر سکتا تے بعض لوگیں تے بیان کر دیں اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نو کوئی نہیں بیک سکتا اے نیسی اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نو تو نہیں بیک سکتا میں نو ایدہ مطلب ہے کوئی ہے جڑا بیکھے گا کوئی ہے جڑا بیکھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تُسی میرے نبیوں نبی دی دعا رادنیوں دی لیادہ تُسی کھلو جو نا اور میرا محبوب آن لگیا تے میرے جلوے جل رنگ کے آن لگیا جدو تو آڈے والا ہے گا تُسی بیکھی جانا ہے جدو میرے والا ہے گا میں بھی بیکھی جانا ہے اے جڑیاں اتراز بندے کر دیں کہ اگر نبی نو علم غیب ہون دا تے جنابی والا او تے موسیٰ علیہ السلام نے آنکھ ہے کہ تُسی جاؤ نمازہ کٹ کر واو تے اے تے موسیٰ علیہ السلام نے چھڑکی اللہ نو نہیں سی پتا کہ میں دنیاں پا دو پانجنے تے پہلے جو پانجاہ دے ما اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت رکھی اللہ نے تے اُس رات بعد اندھ نے صرف حضور نمازہ ہی لے کے آئے صرف نمازہ ہی نا نا حضور اور بھی بڑا کچھ لے کے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانجاہ نمازہ دیتی ہیں تے چھے مینے در روزے دیتے تے نال پہلی یا جڑیاں امتاں دی یا سننا انہا دے کپڑے یا دو اٹھتے جنابے والا اگر کوئی گندگی نجاست لگ جانتی سنا یا تے ایک کپڑا جلانا پہندہ سی تے یا پٹنا پہندہ سی آکھیا محبوبہ تیری امت تو لے گی تے پاک کر دے آنگا تیری امت تو بھی لے گی تے پاک کر دے آنگے پریشان نہیں ہونا ہون جنابے والا حضور علیہ السلام جس پہلے واپس تشریف لے آئے نا تے اس غالتی ذرا چس لے ہو جے مزا لے ہو جے حضور علیہ السلام واپس تشریف لے آئے انہیں اتنا وقت نہیں کہ ان توالت دے اندر بیان کیتا جائے حضور علیہ السلام میں انجھ کر کے نا آکے صبح صبح کعبہ دنال ٹیک لاکے بیٹھے ہوئے کعبہ دنال تے او دن اللہ تبارک و تعالی دی حکمت پہلے ابو جال نو جگہ دیتا جاہ لان دے پیون پہلے جگہ دیتا او جنابے والا ہر وقت تی حضور دے ایپ لپن دے اندر لگا رہندہ سی ہون آیا حضور علیہ السلام کعبہ دنال ٹیک لاکے بیٹھے ہوئے انہیں کہ آکے اندر دی آج بھی کوئی نمیتہ دی ہے آج بھی کوئی حضور علیہ السلام نے فرمایا او رہا خبیصہ آج جیتے نمی ہے او رہا ہون جس پہلے کول گیا نا حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نا رات و رات میں رات و رات جنابے والا مسجد رامتو مسجد اقصہ تک گیا مسجد اقصہ تو آسمانہ تک لا مکانہ تک اپنے رابنو ویک کے جنت دوزخ ویک کے تے میں سیر کر کے نا آ گیا ہوا تے ابو جال آندہ ہونتے کام بان گئے ہونتے اے تے من نہیں کسے نہیں اے تے کیونکہ جاہل سی نا انہوں پتا سی یہ من نہ کسے نہیں ہون جنابے والا سارے انہوں او دا بوا کھڑکا او دا بوا کھڑکا سارے انہوں کٹھیاں کر کے آندہ آج نمی خبر پہلے تے آندہ سن کے صرف فرشتہ آندہ اے کوئی مننہ نے چاندہ ہے انہوں نے چھڑو سارے گال چھڑو پہلے ابو بکر نو بولاؤ پہلے انہوں نے پتا سی ابو بکر اگر انکار کیتا تو پھر تے ساڑھا کام بان جاوے گا ہون جلدی جا کہ حضرت ابو بکر صدیق دا دروازہ کھٹ کھٹایا حضرت ابو بکر صدیق بار آئے کہ انہوں نے ابو بکر یار ایک گال دس اگر کوئی آکھے کہ میں راتو رات مسجد حرام تو مسجد اقصہ ہو کے آسمانہ تو مان لے گا انہوں نے کہا کدی بھی نہیں مانا آگا کدی بھی ایک دجらی والوے کے اندہ نے کام بان گیا کام بان گیا ہے انہوں نے کہا او جڑا تیرا بچپندہ یار ہے نا جنہوں تسی رابدہ رسول آن دے ہو انہوں نے آکھے ہیں انہوں نے آکھے ہیں میں آکھے ہیں ابو بکر آکھے آؤ ظالمہ تو تیانے سے ہیں کوئی اندہ ہے تو تیانے ابو جال جناب والا ایران ہو گیا کہنے لگیا ان ترح کی خیالیں حضرت ابو بکر صدیق نے اکھا ظالمہ جیتے تو آنے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں اوتو کی آیا ماں میں تے دو اگلی وی گل منی بیٹھا ماں ابو جال کہنے لگا اس تو اگلی گل کیڑی ہے کہنے لگا اس تو اگلی گل کوئی ہو سکتی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے اکھا ظالمہ جیتے اے اوکی آئے نے اگر اللہ دے محبوب اندراب میرے گلایا اے میں اے وی من جانا یا رسول اے ظالمہ میں تے اے وی من جانا سی اے پھر او دا بو تھا ٹی لاؤ گیا اے سارے کہنے لگے اور چوپکار گال کسے دلیل نل کری دیئے انجل نہیں ایسی کسے نو منا سکتے انجل نہیں منا سکتے انہیں آکھا دلیل کیے انہیں آکھا جاؤ جا کے سارا ٹولہ کٹھا کرو محمدی عربی کل بے کے پوچھو کہ تسی مسجد اقصہ دے بیچ گئے ہوتے فرسانو دسو مسجد اقصہ ہے کیونے دیئے مسجد اقصہ اے جیڑا بندہ ساڑے کل اتھن نمہ جمعہ پڑنواستی آیا ہے نا اور جمعہ پڑھ کے ٹور جاوے تھے باہر جا کے وہ دے کل تسی پچھو گے نا اندر باریاں کی نیا سن باریاں ایسی کنے لگے سن ٹوٹیاں کی نیا سن تھی وہ دست پائے گا جی اے جاہل سن نا انہیں حضور علیہ السلام کل جا کے آکھن لگے جی دسو جی اتھن دی باریاں کی نیا سن اتھن صفاں کی نیا سن ان جنہ نے مسجد اقصہ ویکھی ایسی نا انہ نے کٹھا کر دیا ان سارے بیگے اکھا دسو جی حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نو کیڑا یہ آدھ سی تے کنیاں باریاں تے کنیاں سواں اے تے راب نے کرم کی تا مسجد اقصہ ہی میرے سامنے راکھ دیتی مسجد اقصہ سامنے او جو جو پچھی جان میں ویخ ویخ دسی جاما جدو میں دس ریاما او دے چوک کئی آنے نے اسی گبائی دنیا رابدہ سچا رسولے رابدہ سچا رسولے اچھا اوستوور علیہ السلام بیگے بیگے حضور علیہ السلام نے فرمایا منگل والے دن شام تک سورج تلن پہلے سورج دبن پہلے توڑا کافلہ آ جائے گا کواڑا کافلہ آ جائے گا اوہ نا کیا چلو پھر اے تے پھر پکا کام ہو گیا اے تے ہون اگر کافلہ آ گیا تے پھر تے منندی سوچا گے نا آیا تے پھر ایسی اوئی گمرہ دے گمرہ اوہ ان جنابی والا پاڑھا تے بیا گیا حضور علیہ السلام نے فرمایا اوہ لیٹ تاں ہویا میری سواری جدو کولوں دی شاہ کر کے گزری سی نا اوٹ در گیا سی اوہ اوٹ در گیا سی اوہ دی لاتھ ٹوٹ گئی سی اوہ دی لاتھ اوہ نہ کہہ دی اے تے ہور پکی نشانی ہو گئی ہسی ریکھاں گے لاتھ بھی ٹوٹی ہے کے نہیں لاتھ بھی ٹوٹی ہے کے نہیں ہون جنابی والا جس ویلہ منگل دا بیلا آ گیا ہے جنابی والا پچھلا وقت ہو گیا ہے کوجی ٹولاؤس پاڑی تے چڑ گیا ہے کوجی توجی پاڑی تے چڑ گیا ہے اوہ دروں سورج دوبندے قریب ہو گیا ادھرو کملی والے بھی بیخرینے اللہ نے فرمایا مابوبہ پریشان نہ ہو جنہی دیر تک کافلہ نہیں آندہ سورج بھی نہیں ڈپے گا ادھرو آوازہ ہی سورج ڈپا لگا جے دو جی تر ہو آوازہ ہی کافلہ بھی آ گیا ہے دو جی تر ہو آوازہ ہی کوئی کافلہ بھی آ گیا جے اوہ نامی چومی کے ایمان گئے لیکن ایس تو بھی اگے بھی کوجی خبیص ہے انہا کیا جناب ساڑھا بھی اونٹ گیا ہے ساڑھا بھی اونٹ گیا ہے اوہ دی کوئی نشانی دے سو حضور علیہ السلام نے فرمایا اوہ دی نشانی یہ وے کہ اوہ کافلہ والے بیٹھے ہوئے سن میں اوہ تو گزر رہے تھا تی اوہ ننا پیالہ پارکے رکھے ایسی پانی دا تی اوہ پانی میں پی گیا اوہ اجے تک بندہی لبدے پہنے انہا کیا اے تے بڑی بڑی نشانی ہے اے تے بڑی بڑی نشانی ہے وہ آئے گا کہ دو حضور علیہ السلام نے فرمایا کال سورج تا لندو پہلے آ جائے گا ابو جالدہ مو ہی اتر گیا انہا کیا چاچا جی تو انہو کی ہویا ہے انہا کیا انہا کیا دیتا ہے انہا آ جائے کیونکہ اے سونا جو کہا دیتا ہے حضور علیہ السلام کو کوئی پوچھ دے سن حضور علیہ السلام پوچھ دے سن آج دن کیڑا ہے صاحبہ کہنے ہم سانوں نہیں پتا سانوں پتا ہوں دا زی پر پتا حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا دن نے کے راتے پتا نہیں لگ دا تو اڑکل میں پوچھا بار کی کی دس ہوگے دن نے وہ اندرسان سانوں نہیں پتا سانوں حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ تو انہوں کیوں نہیں پتا وہ ارز کردیسن کم نیوالیا جے تسی رات کیا دیتی تھی اللہ تے رات کارتے سوڑے یا تسی جو کہا جنہا رب نے دی ہو کر دے نا تے ورزانوں بولن دی لوڑ کے ڈی جنہا جنابے والا پتا ہوں دا اے کیا دیتا ہے اے ہو جانا ہے اے ہو جانا ہے اے ترو جنابے والا ان کافلے والے آگے سارے دوڑ کے کافلے والے آندھے کھول سارے دوڑ کے جنابے والا سارے جا کے انہوں نے کل پچھ دے نے او یارو دس ہو دوڑے کافلے دے اندر کوئی پانی پی کے گیا ہے اے ہو حیرانوں کے پچھن لگی اے تو انہوں کی میں پتا ہے اس گلدہ تبس کافلے والے آنو پتا ہے سارے دا کوئی پانی پی گیا سانو پتا کوئی نہیں پتا نہیں کیڑا بندہ پی گیا ہے اے ہو نا کیا ظالموں اسی دوانو دس نیا اے ہو رابدہ بندہ خاصے اے ہو محمد مصطفیٰ اور رابدہ بندہ پی گیا ہے اے ہو محمد مصطفیٰ کہیاں کلمہ پڑھ لیا کہیاں کلمہ پڑھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نظارے بکھائے پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رات دے تھوڑے جہی سیدھے اندر اللہ نے منو سیر کروائی اے یارو ساڑی اکل دے اندر یہ سیر نہیں آسکتی تے کملی والدہ سفر کی میں آبے گا اللہ تبارک و تعالی کو دعا ہے جو کیا سنیا سمجھن دیں عمل دی توفیق عطا فرمائے موسیعہ موسیقی 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 موسیقی